بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے ان پہلوں پر جو اس وقت موجودہ صورتحال میں جو وبا یا جو پریشانی یا جو مشکلات درپیش ہیں اس سوسائٹی کو اس کی وجہ کیا ہے ہم لوگ کیوں پریشان ہیں ہر شخص پریشان نظر آتا ہے ہر شخص کسی نے کسی مشکل میں مبتلا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ناظرین اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں جس طرح کے غیبت ہے حسد ہے جھوٹ ہے چگلی ہے یہ ایسا ناثر ہے جو ہر گھر کے اندر موجود ہے ہر میفل میں موجود ہے ہر سوسائٹی کے اندر اس کی جڑے پھیلی ہوئی ہیں ہمیں ان سے بچنا ہے کیسے بچا جائے علماء سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان بیماریوں سے ان مشکلات سے کیسے انسان ایک چھوٹکارہ پاسکتا ہے اس کے لیے ہمارے سٹوڈیو موجود ہیں جنب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب آئیے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صوفی صاحب آپ خود بھی صوفی ہیں ماشاءاللہ تو یہ صوفیاء اکرام کا کام ہے کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ لوگوں کو کس طرح جوہے کہ ان بیماریوں سے چھوٹکارہ غیبت بہت بڑی بیماری چگلی بہت بڑی بیماری حسد بہت بڑی بیماری جھوٹ بہت بڑی بیماری اصل میں یہ کہا گیا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے نا کھلا دشمن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن آپ کا کھلا دشمن ہے جب کھلا دشمن ہے ہم دشمن کس کو بناتے ہیں اپنے بھائی کو ان سے تعویز کر دیوں گے ہاں وہ بہابی جو نا وہ جلتی ہیں ہم سے وہ ہماری دشمن ہے اچھا وہ جو پھپو ہے نا وہ سالی جو نا وہ ہے غلط اصل میں اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ فتنہ فساد ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے کیا عمال ہیں ہم پل پل میں جھوٹ بول رہے ہیں ایک ایک قدم پر غیبت جگلی حسد یہ سرائیت کر چکا ہے تو کیسے بچے ہیں ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی زبیر علوی صاحب آپ نے یقیناً ایک عظیم موضوع چھیڑا ہے اور واقعی ہمارے اندرے بہت بڑی وبا ہے ان کی دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے اس بیماری کو زیادہ کرنا جس طرح جسم کے لیے بیماری ہے نا بخار ہے یا ایسی طریقے سے کسی کو شوگر ہے یا کچھ اور امراض ہیں اسی طرح روحانی اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں اب جس طرح ایک شخص کو بخار ہے تو جتنا زیادہ بخار ہوگا وہ اتنا کمزور ہوگا یہاں تاکہ بستر پہ پڑ جائے بستر پہ پڑ جائے بلکل لیکن اسی طرح جس میں گناہ زیادہ ہے اور خاص طور پہ غیبت غیبت کو تو حضور پر نور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر آپ نے اس کا بیان فرمایا اور قرآن کریم میں بھی ہے یا ایوہاللزینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاللزینہ منو لا یقتب بعدکم بعدا ایوحبو احدکم این یاکلا لحمہ اخیہی میتن اوفکریتمو فرمایا اے لوگو ایمانو حالو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو چھوری سے اس کا گوشت کاٹ کر کے اور بھون کر کھانا یہ سمجھے کہ انتہائی شقاوت کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا ہوئی نہیں سکتا سخت ترین دل والا بھی ایسا نہیں کر سکتا تو چھ جائے کہ عام بندہ کیسے کرے گا تو اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے اگر تم غیبت کرو گے پیٹ پیچھے اپنے بھائی کی برائی بیان کرو گے تو گویا تم اس کا گوشت کھا رہے ہو اور اس کا ایک یہ بھی نقصان ہے کہ انسان کی نیکیاں ادھر چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی اللہ 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 اس طرح کے ایک بزرگ ہیں ان کا ایسے ہی واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کی برائی کر رہا تھا کسی ناکر کہا حضرت فلان بندہ آپ کی برائی بیان کر رہا ہے فرمایا اچھا فوراں حلوہ تیار کروایا اور اسی خادم کو دیا فرمایا جاؤ جا کے اس کو دے دو اور کہو جی یہ فلان نے بیجا ہے کہا جی میں کیا کہوں گا ان سے کہنا آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی میرے گناہ آپ نے آپ نے دے دی گوشت پاک کا بھی یہ واقع ہے آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اگر مجھے غیبت کرنی ہے تو میں اپنے ماں باپ کی کروں تو غیبت حضور سرور عالم نے اس کی جو ظاہرا ہمیں دکھایا صحابہ اکرام کے ساتھ اب تشریف لے جا رہے تھے ایک لشکر میں جگہ گدہ مردہ پڑا تھا گردہ جو بیسے ہرام اور اوپر سے کہ وہ مردہ پڑا تھا تو سرور عالم نے چانک رکھ کے فرمایا فلان فلان کو بلاؤ دو شخصوں کو بلائیا گیا فرمایا اس گدے کو کھاؤ کہنے کے یا رسول اللہ وہ تو بیسے ہرام ہے اور اوپر سے مرا ہوا ہے فرمایا تم نے اس سے بھی برا کام کیا جو اپنے ایک بھائی کی غیبت کی ہے اس سے بڑھ کر وعی دور کیا ہو سکتی اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا سب نے روزہ رکھا فرمایا افطار میرے سامنے کرنا ہے سب آئے ان میں دو خواتین بھی تھی جب ان افطار کا وقت ہوا تو انہیں خون کی قیع ہوئی تو میرے حقہ نے فرمایا تم نے حلال سے رکھا اور حرام سے افطار کیا کہا یا رسول اللہ کیسے فرمایا تم روزہ رکھ کر دن بار غیبت کرتی رہی اللہ حکم تو اب غیبت وہ ہے میرے بھائی کہ جس میں ایک عیب ہے اور آپ اس عیب کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں رسوا ہو جائے زلیل ہو جائے اس کی تحقیر ہو جائے بلکل بلکل تو اس کے لیے یہ سزا ہے اتنی بڑی سزا ہے اور اگر کسی میں عیب ہوئی نا اپنے پاس سے اس پر عیب ڈال دیا جائے وہ تو پھر عظیم تحمت ہے اس سے بھی بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان سے بھی زیادہ باری ہے اچھا ایک اور صوفیہ فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص غیبت چھوڑ دے تو اس پر جو ہے جو راز جو کہ منکشف ہو جاتے ہیں بے شک چونکہ یہ اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا چوری ڈاکا زنا گناہ کبیرہ ہے نا تو انہی میں سے اس کو بھی گناہ کبیرہ کہا گیا گناہ کبیرہ یعنی کہ جو شخص غیبت چھوڑ دے گا اس پر اللہ کے راز منکشف ہو جائے گا ہر گناہ چھوڑنے کے بعد جب بندہ حضور نے اس کو مہاجر کا درجہ اطا فرمایا اگر ایک بندہ کندر ایک گناہ ہے جو عادتاً موجود ہے وہ اگر اس گناہ کو چھوڑ کر اس کے مد مقابل لیکی کی طرف جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ غیبت اور غیبت کے بعد ہے حسد حسد یہ غیبت سے بھی کچھ درجہ آگئے ہیں آئے 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 چونکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے پھر دل کے بعد انسان کے زہری کردار سے ہے قرآن کریم سورہ فلق میں اللہ رب کریم فرماتے ہیں وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ بُلْعَوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پوری آیت ناظر ہے پوری سورہ ناظر ہے میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے حسد کرنے لگے اسی پہ میرے آقا حضور پر نور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اللہ 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 صحابہ اکرام جلوہ فگن ہے حضور پر نور تشریف فرما ہے اچانک میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ابھی ایک آدمی آئے گا اس کو دیکھ لینا ایک صاحب آئے موہ پہ کپڑا آڑے ہوئے تھے آکے بیٹھ گئے میفل میں بیٹھے اور چلے گئے کچھ دیر بعد دوسرے دن صحابہ نے ان کو دیکھ لیا فلان آدمی ہے دوسرے دن پھر میفل لگی تھی حضور تشریف فرما تھے فرمایا میرے صحابہ ابھی ایک آدمی آئے گا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو پھر صحابہ نے کہا کل تو فلان شخص تھا آج کون ہے تجسس بڑھ گیا اب سارے صحابہ جنتی ہیں جنتیوں میں جنتی ہیں آپ سوچئے تو سب نے دیکھا وہی شخص جو کل آئے تھے وہی آج بھی آگے چلے گئے تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا سرور عالم نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ابھی ایک شخص آئے گا اس کو دیکھنے تیسرے دن دیکھا تو وہی شخص آیا ایک شخص کی ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں اور اس کو جنتی حالانکہ سارے صحابہ جنتی آشرا مبشرہ بیچ میں ہیں اصحابِ بدر بیچ میں ہیں اصحابِ عہد بیچ میں ہیں تو جنتیوں میں جنتی حضرت ابو حریرہ ایک اور صحابی ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ فوراں محفل کے بعد اس صحابی کے گھر پہنچ گئے ہیں جا کر کہا حضرت کسی وجہ سے میری نرازگی ہو گئی ہے تو ہمیں کچھ تین دن اپنے پاس ٹھیرا دیں گھر والوں سے یا والد سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ اب تین دن رہ گئے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا عمل کرتا ہے کہ حضور نے تین دن ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تین دن بعد جب وہ رخصت ہوئے کہا بھائی بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ آپ اس دن جب محفل میں آئے تو تین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لیں آپ آئے آپ کون سا عمل کرتے ہیں آپ تو وہی عمل کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں اسے کہا بھائی میں بھی وہی عمل کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں جتنا آپ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں میں بھی وہیں جاتا ہوں بات یہ ہے کہ میرے دل میں ایک چیز نہیں ہے کہا وہ کیا کہا میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں کسی کے لئے دل میں حسد نہیں رکھتا کسی کے لئے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا میں کان لگا کے دوسروں کی باتیں نہیں سنتا حضرت سیدنا بلہارہ فوراں بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آخری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا ایسا فرمایا میں نے ایسا ایسا کیا اپنا گھر میں تین دن میں اسی طرح قیام کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں کسی کے لئے اپنے دل میں حسد نہیں رکھتا تو حضور نے توسم فرما کے فرمایا ہاں میرے پیارے میں نے بھی اسی وجہ سے آپ سب کے سامنے کہا ہے کہ وہ شخص جنتی ہے اور تین دن اس کو جنت کی خوشخبری سنگی ہے گویا جس دل میں حسد بلکل نہیں ایک رمق بھی نہیں وہ دنیا کے اندر ہی جنت میں جنت میں اسی کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد ناظرین لے تھے ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ خوش آمدین ناظرین اسلام اور ہم میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بات کر رہے ہیں غیبت پر حسد پر چوگلی پر جھوٹ پر کہ یہ کتنا کتنی مزر جو ایک بیماریاں ہیں جو سرائیت کی ہوئی ہیں کیسے بچا جائے صوفی صاحب کیا ارشاد فرمائیں جی وہ میں نے آپ عرض کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خیر ان کی تو عادت ہی تھی نا کہ اگر کسی میں کوئی نیکی نظر آتی تھی تو وہ دوڑ کر اس نیکی کو حاصل کرنا چاہتے آج اس طرح ہم دولت کے لئے فلان کے پاس ہمیں بھی دولت مل جائے لیکن صحابہ کیا کرتے تھے کہ فلان نیکی میں اس نیکی میں آگے بڑھ گیا ہے تو ہم بھی وہ حاصل کریں نیکیوں میں رش کرتے تھے رش کرتے تھے تو حسد جو ہے یہ اتنی بڑی مرض ہے ایک حدیث شریف ایاکم والحسدہ فإن الحسدہ یا اکل الحسنات کماتا اکل نار الحتم کہ حسد سے بچو حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا لکڑی سوخی لکڑی کو کھا جاتا اب ادھر سے نیکیاں آ رہی ہیں اور ادھر سے آگ جل رہی ہے اور نیکی آ رہی ہے اور حسد بیچ میں ہے تو وہ نیکیوں کو جلا رہا ہے نیکی کو جلا رہا ہے ہم کتنے بدنصیب ہیں بھائی کہ نمازیں بھی پڑھ لیں روزیں بھی رکھ لیں سب نیکیاں کر لیں مگر اپنے مسلمان بھائیوں سے جل کر اپنے دل میں ان کے لئے حسد رکھ کر کہ یہ تباہ ہو جائیں برباد دیکھئے آپ اگر کسی کی نعمت کو دیکھیں تو آپ کہیں اے اللہ تُو نے اس کو دی ہے اس کو قائم رکھ اور مجھے بھی عطا فرمائیں یہ رشک ہے یہ جائز ہے یہ بالکل جائز ہے لیکن یہ کہنا کہ اے اللہ تُو نے اس کو کیوں دی ہے اس سے لے لے اس کو تباہ و برباد کر دے تو یاد رکھیں یہ حسد ہے اور اس حسد کے نتیجے میں کئی لوگ جو نماز ہیں روزے حج لے کے جائیں گے اور جب قیامت کے دن دیکھیں گے تو نامہ اعمال خالی ہوگا اللہ حبت تو میرے بھائی حق یہ ہے سچ یہ ہے یہ وہ امراض ہیں یہ وہ برائیاں ہیں جنہیں ہم معمولی تصور کرتے ہیں لیکن یہ ہمارا سب کچھ جلا ڈالتی ہے سب کچھ ضائع کر دیتا اسی طرح اب جھوٹ کی طرف آ جائیے اب جھوٹ اگرچہ کئی قسم کا ہے اس سے قبل ہم غیبت پر ہم بات کر رہے تھے حسد کی بات کر رہے ہیں جس طرح کہ حسد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کیا ہوا تھا وہاں کے جو مشرقین جو تھے جہاں وہاں کے جو سردار جو تھے جیہاں بہت اچھی بات اور صرف حسد کی وجہ حسد کی وجہ حسد اور تکبر کی وجہ خود ابو جہل سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ رسول اللہ سچے ہیں کہ نفسنے کا ہیں تو سچے لیکن کریں کیا کہ پہلے ہی فلاں فلاں حصے پہلے ہی فلاں فلاں عودے ان کے پاس ہیں سخایہ ان کے پاس ہے فلاں فلاں عودے ان کے پاس ہیں اب نبی بن جائیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے ہیں حسد حسد نے ہی کافروں کو حاسدین کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ مشرق بنے یہود و نصارہ وہ بھی صرف حسد کی وجہ سے حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے آئے تھے ان کے راہب اور بڑے بڑے لوگ ان راستوں پہ انہوں نے اپنی گرجے بنائے تھے جن میں سرور عالم یہ تشریف آوری کا ذکر تھا لیکن وہ بھی وہاں حسد میں آ گئے کہ سب سے اس سے پہلے ہماری جادہ ہماری سرداری چھن جائے گی سرداری اور نبیوں کی اولاد ہم تھے اب یہ ہم سے شعبہ چلا گیا چلا گیا تو یہ جو حسد ہے حقیقت میں یہ بہت بڑی وبا ہے بہت بڑی سمجھئے نیکیوں کو زائع کرنے اور نیکیوں کو جلانے کی یہ آگ ہے اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے آمین آمین یعنی کہ حاصل جائے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا ظاہر ہے حسد کی وجہ سے حسد ہے تکبر ہے یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی برائیاں ہیں ایک کی وجہ سے دوسری دوسری کی وجہ سے دوسری جب حسد ہوتا ہے تو حسد کے ساتھ تکبر بھی ہے غرور بھی ہے اور تکبر کے لیے تو یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں انسان زمین پر اطلا کرنا چاہے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور تصر کو اتنا بلند کر کہ کوئی تو پھاڑوں کو پہنچ سکتا ہے قرآن نے کہا کہ تو کس چیز سے پیدا اس پر ذرا غور کر ایک نطفے سے پیدا اور آگے ایک مقام پر فرمائے وَلَّذِينَا كَفَرُ وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِ وَسْتَقْبَرُو یہ آیت مجھے پوری ذہن نہیں ہے لیکن اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ شخص جو تکبر کرتا ہے ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ جنت میں لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاتِ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اونٹ سوئی کے سراخ سے گزرنا جائے اونٹ کا سوئی کے سراخ سے گزرنا ممکن نہیں محال ہے اسی طرح فرمایا کہ جو متقبر ہے کیونکہ اللہ کا فرمانے حدیثی کسی تکبر و ردائی تکبر تو میری چادر ہے جو اس سے چھینے کی کوشش کرے گا میں اس کو دنیا کے اندر بھی رسوا کروں گا باقی گناہ تو آخرت کے لیے لیکن تکبر کیسا گناہ ہے تکبر کرنے والا دنیا کے اندر بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہے اور تکبر کرنے والے کو تو بعض روایات کے مطابق جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی حالانکہ وہ پانچ سو سال کے فاصلے سے آنا شروع ہو جاتی ہے جس طرح گلاب کے باغ ہوں تو باغ میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح جنت کی خوشبو آئے گی ابھی پانچ سو سال کا راستہ باقی ہوگا لیکن متقبرین چونکہ شیطان جو تھا اس کو کیا تھا بہت بڑا عابد تھا عبادت گزار تھا اس نے زمین کے ہر کونے پر سجدہ کیا تھا لیکن جب اللہ کا حکم ہوا کہ اس جدول آدم آدم کو سجدہ کرو اب آوستق برا وکانا من القافرین اکڑ گیا تقبر کیا اور کافروں میں سے ہوگا حضرت تقبر جائے گی کئی قسم کا ہے اب جس طرح کہ دولت کا ہے شہورت کا ہے عزت کا ہے نام و نمود کا ہے تقبر کے بھی کئی اقسام آجاتی ہیں تو اب جس طرح کہ علم کا بھی تقبر ہے بلکل ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا چشم دیت آئی ویٹنس کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے علماء کو دیکھا ایسے دینی لوگوں کو دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم آتا کر دیا تو ان کی گردن اس طرح چلتے ہیں وہ جیسے کہ نہ جانے کیا ہو گیا صحیح فرمائے عزت لیکن معاملہ یہ ہے کہ کاش وہ عالم ہو عالم کون ہے عالم وہ جو اپنے رب کو پیچانتا ہے جو جھکا ہوا میرے آقا حضور پر نور سرور عالم سے بڑا عالم اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے ایک نبی ایک لاکھ چوبیہ زار انبیاء میں سے ایک نبی نے تکبر نہیں کیا اور میرے اور آپ کے آقا آپ کی تو شان یہ تھی کہ اگر ایک بڑیا خاتون آ جاتی جو دیوانا تھی اور وہ آ کر کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تو حضور سرور عالم اس سے اپنا ہاتھ بھی نہیں چھڑوایا کرتے تھے اس کے ساتھ دھوپ میں کھڑے ہو جاتے تھے میرے آقا جو خود اپنے جوتی مبارک کو کبھی کبھی سی لیا کرتے تھے کپڑوں کو سی لیا کرتے تھے حالانکہ ازواج موجود تھی جان فیدا کرنے والی آپ سے بڑا عالم کون ہوگا تو آپ نے اجزو انکسار اختیار کیا اب اگر ہم علماء علم کا جو تکبر ہے یہ تو سب سے بڑا تکبر ہے سب سے خطرناک تکبر ہے سب سے زیادہ خطرناک تکبر ہے صرف علماء نہیں باقی بھی لوگ ہیں اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے اللہ تعالی نے اس کو یہ عزت دے دی ہے شورت دے دی ہے اس کا اللہ تعالی نے یہ خزانہ عطا کر دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جنہیں انسانیوں سے گر جائیں گے آپ لوگوں کو جھڑک کے بات کریں گے اگر آپ کے یہ آفیسر بن گئے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے یہ شورت دے دی عزت دے دی انعائتیں عطا فرما دی تو اس کا انتظر ہے کہ آپ جنہیں لوگوں سے مس بی ایپ کریں گے بعد اخلاقی کریں گے علم ہے ہی وہ میرے بھائی جو آپ کو آجزی سکھائیں آجزی سکھائیں کہتا ہے نا کہ جس درخت پر پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے کیا بات ہے آپ نے تمام کر دی بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آفریقہ اور بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف جزائے کے اللہ ناظرین بات وہ ہی پر پہنچتی ہے کہ تکبر کرنا غرور کرنا یہ اللہ کو زیب دیتا ہے کر دیا ہے اگر اللہ نے کسی کو عزت دے دی ہے شعورت دے دی ہے علم کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے تو یہ اللہ کی رحمت جانے کہ اللہ تعالی یہ نعمتیں اس پہ تمام کی نہ کہ وہ غرور میں آ جائے اور وہ لوگ جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں یہ تمام معاشرے کی برائی ہیں جو سرائیت کی ہوئی ہیں اللہ تعالی ان بیماریوں سے مسلمانوں کو مومنین کو چھٹکار آتا فرمائے اپنے محضبان موسیقی